اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کو کسی اور زبان میں لکھنا قرآن کو لکھنا انگریزی زبان میں یا ہندی زبان میں بنگلہ زبان میں اڑیا زبان میں قرآن کو لکھنا یہ کیسا ہے میں انساءاللہ مکمل تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو آپ اگر مسئلہ دیکھنا چاہیں تفصیل کے ساتھ مسئلہ موجود ہے جواہر الفقہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ستتر پہ کتاب النوازل میں کچھ باتیں ملیں گی جل نمبر پندرہ صفحہ نمبر پچپن پہ آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں بلکل یہی باتیں جو آپ کو بتاؤں گا قرآن شریف کو قرآن مقدس کو کسی اور زبان میں لکھنا یہاں دو چیز آپ سمجھئے ایک ہے قرآن کو لکھنا ایک ہے قرآن کا ترجمہ لکھنا قرآن کا ترجمہ کرنا آپ قرآن لکھ رہے ہیں اوپر قرآن کی آیتیں ہیں نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے ہندی میں انگریزی میں یا فارسی میں اردو میں بنگالی میں اڑیا میں ترجمہ لکھا ہوا ہے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں ترجمہ کسی بھی زبان میں آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک ہے قرآن کو لکھنا قرآن آپ لکھ رہے ہیں انگلیس میں قرآن جیسا کہ کوئی اگر لکھے گا الحمدللہ رب العالمین انگلیس میں لکھ رہا ہے انگریزی میں اے یل یل اے الحمدللہ انگلیس میں یعنی انگلیس میں لکھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین انگریزی حروف جو لکھ رہا ہے وہ انگریزی حروف میں قرآن کو لکھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم انگریزی حروف میں لکھ رہا ہے قرآن لکھ رہا ہے یاد رکھیں علماء اکرام نے سراحتاً اس کو لکھا ہے ناجائز ہے حرام تک بتایا گیا ہے بعض علماء نے مکرو تحریمی کہا ہے لیکن حرام کہنے میں بھی اس میں کوئی میں حرج محسوس نہیں کرتا یہ بالکل ناجائز ہے یاد رکھیں اگر آپ قرآن کو عربی زبان کو یعنی قرآن کو قرآن ہو یا حدیث اگر حدیث لکھ رہے ہیں تو اسی مکرو تحریمی کے درجہ دیا جائے لیکن اگر آپ قرآن لکھ رہے ہیں تو حرام کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ قرآن کو انگریزی زبان میں یا ہندی زبان میں لکھ رہے ہیں کیونکہ عربی ہر آدمی پڑھ نہیں پاتا ہے اگر ہندی میں لکھ دیں گے تو ہندی جاننے والا پڑھ لے گا یا اگر اوڑیا زبان میں لکھ دیں گے یا انگریز میں لکھ دیں گے تو جو انگریزی جاننے والا ہے انگریز جاننے والا ہے وہ قرآن پڑھ لے گا عربی ہر آدمی سیکھ نہیں پاتا ہے اس لئے لکھ دیتے ہیں یاد رکھیں یہ دور آج چل رہا ہے یہ جو مسئلہ بتا رہا ہوں یہ آج کے دور کے لئے مسئلہ بلکل یہ آج کے دور میں ایسے ہی ہو رہا ہے یاد رکھیں اس طرح قرآن پڑھنا اس طرح قرآن لکھنا سب ناجائز ہے سب گناہ ہے شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دے گی آپ کو اگر قرآن پڑھنا ہے تو آپ عربی میں ہی پڑھیں گے قرآن پڑھنا ہاں ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں کسی زبان میں پڑھ لیجئے ترجمہ لیکن اگر قرآن کو پڑھنا ہے آپ کو تو پھر عربی میں ہی پڑھنی ہے قرآن عربی کے علاوہ کسی اور زمان میں لکھنا بھی ناجائز ہے پڑھنا بھی ناجائز ہے یاد رکھیں یہ مسئلہ آج کے دور کے لیے ہے اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں سمجھ پائیں ہوں گے قرآن کو لکھنا جیسا کہ کوئی سورہ لکھ رہا ہے پورا قرآن تو نہیں لکھا ہے ایک سورہ لکھا ہے جیسا کہ آیت القرصی آیت القرصی انگریزی میں لکھ دیا کہ اس طرح لکھا تب بھی ناجائز یاد رکھیں مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریے گا مسئلہ نہیں سمجھ میں آئے تو علماء اکرام سے رابطہ کریں لیکن براء اکرام غلط مسئلہ مت سمجھئے گا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین مسئلہ امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاؤپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارٹسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارٹسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی